بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی ذنی میں اللہ پاک بہت بہت آسانیاں پیدا کر دے تو جی جہاں ہم بات کرتے ہیں بہت سارے فراؤر پرانٹس کی وہاں گلاب کی بات نہ کی جائے تو یہ تو تھوڑا سا تھوڑی سی نان سافی ہو جائے گی کیونکہ یہ تو سارے ہی پھولوں کا بادشاہ ہے راجہ کہا جاتا ہے اس کو تو دیکھیں جی اگر مارچ میں باقی سارے ہمارے پلانٹس ہیں ان پر بہت اچھے اچھے پھول بن رہے ہیں تو یہ ہمارا گلاب کا پلانٹ ہے آج ہم اسی پر بات کریں گے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ سکھر کیا ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہمارے پودوں کو خراب کر دیتا ہے کچھ کو تو صحیح کر دیتا ہے لیکن کچھ کو خراب بھی کر دیتا ہے تو سکھر کہاں سے نکل دیں کیسے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو جی یہ ہمارا وہیں دیس کی گلاب کا پودہ ہے جس کو ہم نے اچھی طرح سے کٹ شانٹ کر کے تو رکھ دیا تھا ایون کے اس پر کوئی پتہ شتہ بھی نہیں رہا تھا ابھی جو ہے ماشاءاللہ اس پر اتنے زیادہ پھول آ رہے ہیں اور یہ پتیاں جیسے گرتی ہیں یہ ہوا سے اڑ کے تو پورے ہمارے سین میں بکھر جاتی ہیں تو جی یہ دیکھیں تو جی اوورال بات کریں گلاب کے اس پودے کی تو بہت اچھا چل رہا ہے آج ہے آٹھ مارچ سوری اٹھائیس کہنے لگی تھی آٹھ مارچ دو ہزار تئیس تو یہ بہت ہی خوبصورت پھول جو ہے اس پر بننا شروع ہو گئے ہیں ابھی کچھ جو ہے وہ سائز میں تھوڑے چھوٹے بھی ہیں لیکن کچھ کا سائز جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ بڑے سائز والا گلاب تو نہیں تھا اور یہ کچھ چیز طرح سے اس کو میں اب یہاں سے کٹ کر دوں گی جو سوک جاتے ہیں پھول اور یہ دیکھیں جی کس طرح سے اس کے اوپر کتنی ہکلیاں آ رہی ہیں یہ دیکھیں جی ادھر سے بھی تو بہت ہی پیارے پھول آ رہے ہیں مطلب کہ ایک دن میں اس کے اوپر پانچ سے چھ فلاور جو ہیں وہ لازمی کھل رہے ہیں اور میں کافی دنوں سے کہہ رہی تھی میں آنا کرتی ہوں اس پر ویڈیو کرتی ہوں لیکن وہ نہ ٹائم بھی نہیں ملتا ہے اور پھر ویڈیو بھی ڈیلی کی تو ایک ہی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی بہت زیادہ کلیاں آ رہی ہیں بھر بھر کے آ رہی ہیں اور ابھی یہ دیکھیں مارچ کے مہینے میں کتنے اور پھول ہمارے پاس آئیں گے اس کے اور یہاں دیکھیں یہ روٹ سے تھوڑا سا اوپر ہے یہ اس گملے میں لگا ہوا ہے اور یہاں دیکھیں کہاں جا کے یہ اس کی یہاں سے ٹینی نکلی ہوئی ہے دیکھیں اس کی اوپر اتنا پیارا پھول بناوا ہے دیکھیں یہ کوئی کل پرشوں کا آیا ہے دو تین دن کا ابھی گرنے ہی والا ہوگا سوکے اس کی پتی ہیں جو نہ بھی سوکے دو ویسے بھی جلدی گر جاتی ہیں تین سے چار دن تک ہی رہتا ہے یہ یہ دیکھیں بہت ہی پیارے پھول آ رہے ہیں اور اب میں آپ کو اپنے انگلیش پلانٹ جو ہیں ان کی کچھ تھوڑی سی صورتحال جو ہے وہ میں دیکھاتی ہوں کہ کس طرح سے چل رہے ہیں وہ یہ دیکھیں جی اس پہ کچھ پنک کلر کی پھول آتے ہیں اور تھوڑا سا اسے ڈار کلر ہوتا ہے یہ جیسے جیے دیکھے کلی بنی ہوئی ہے یہ بھلا کلر ہوتا ہے بے پی پنک سا تو ہوتا کیا ہے کہ آج سا سا جب پھول پرانا ہوتا ہے تو اس کے کلر بھی جو ہیں وہ فیٹ ہونے لگتے ہیں دوب کی وجہ سے تو یہ میرا پرانچو ہے یہ اس گمبلے میں لگا ہوا رہا ہے اس کو میں نے وہاں سے نکال دیا ہے وہ فسا ہوا تھا بہت سارے پودوں کے بیچ میں تو میں نے اس کو نکالا کہ چلو نا اس کو کھلی جگہ پر رکھتے ہیں دا کہ اس کو اچھی طرح سے ہوا ملے اور روشنی ملے سورج کی تو یہ اچھی طرح سے بلومنگ کرے اس کے اوپر اتنے پھول آئے ایک ہی ٹائم میں پانچ سے چھے پھول آئے تھے جو کہ یہ دیکھیں یہ اسی کی پتیاں گریہ ہوئی ہیں گمبلے میں یہ دیکھیں تو میں نے بس ویڈیو ایسی ہی نہیں بنائی کہ اچھا بناتی ہوں دکھانے کے لئے آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ بھی سوک رہا ہے اب یہ بھی گر جائے گا تو اس کی کنڈیشن جو ہے بہت اچھی ہے ابھی اور سب سے میرے پاس جتنے بھی گلاب کے پودے ہیں ان میں سے سب سے پیاری اور اچھی بات جو اس پلانٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس کے پتے دیکھیں اس قدر شائننگ ہے ان میں کہ پھول نہ بھی ہیں تو اس کے پتے ہی اتنے پیارے لگتے ہیں اتنے خوبصورت چمکتے رہتے ہیں اور بہت اچھی برائیٹی کا یہ گلاب ہے میرے پاس اور اس کو جو ہے یہ ہم نے لگایا ہوا ہے بارہ انچ کے اس گملے میں یہ لیکھیں یہ بہت اچھی اس کی بھی کنڈیشن جو ہے وہ جا رہی ہے تو جی ابھی ہم اس اپنے گملے کے پاس آ چکے ہیں یہ ہمارا سولہ انچ کا گملہ ہے اور اس میں ہم نے یہ ایک ٹماٹر کا ہمارا پلانٹ ہے یہ بھی اچھی اس کی بھی حالت بہت اچھی چل لیا لیکن میں آپ کو گلاب کا ہی بتانا چاہ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت بڑے بڑے سائز کی اس کے اوپر پھول آتے ہیں بہت بڑی بڑی کلیاں جو ہیں وہ بنتی ہیں اور تقریباً یہ ایک ماہ تو ہو ہی چکا ہے اس پھول کو بات اب جب سے یہ کلی بنایا اور کلی سے پھول تو ابھی بھی یہ مطلب یہ نہیں گیرا سوکھ رہا ہے لیکن کافی اس کی اچھی حالت ہے اور دوسری طرح سے میں دکھاتی ہوں کچھ اس کا اتنا اچھا نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں کوئی ایک یہ والا پھولہ اس کے اوپر کچھ اس طرح سے ابھی کھلا نہیں ہے پورا کلی نماز آئی ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی ایک کلی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہاں پہ تو ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے یہ سرا دیکھیں چار کلیاں بنی ہوئی ہیں ایک ہی کیا اس کو کہیں گے ہم تہنی کہہ لیتے ہیں تہنی کے اوپر تو یہ دیکھیں اور اس کی بھی گروت ماشاء اللہ بہت اچھی چل رہی ہے یہ دیکھیں اور ساتھ میں اس کی ٹماٹر کی بھی بڑی اچھی گروت ہے اس گملے میں تو ابھی ہمارے پاس یہ والا پلانچو ہے اس کی دیکھیں یہ اس کے اوپر پھول بھی کافی دنوں سے آیا ہوا ہے یہ پھول جو ہیں یہ تقریباً ایک ہفتہ تک رہتے ہیں اس کے اوپر اور جب یہ کھلتے ہیں تو ان کے اندر ییلو یہ جو وائٹ وائٹ سا نظر آ رہا ہے یہ بلکل ییلو سا آتا ہے ییلو وائٹ اور پینک تین کلر میں یہ پھول جو ہوتا ہے کھلتا ہے تو یہ بس ابھی گھرنے ہی والا ہے اس کا بھی اینڈ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر بہت ہی پیاری کلیاں یہ دیکھیں بنی ہوئی ہیں اسی کی شاخ ہے اور یہاں تک آئی ہوئی ہے پوری کیاری میں یہ پھیل چکی ہے یہ دیکھیں یہ اسی کی شاخ ہے اور ساتھ میں یہاں بھی اس کی کلیاں بن رہی ہیں یہ اوپر تھوڑا سا اس طرح سے پیسٹ آتے ہیں تو ان کو ہٹا دیا کریں یا سپریہ کا دھیان رکھا کریں کہ سپریہ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ایک ہی پودے کے اوپر بہت ساری کلیاں جو ہیں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ آٹھ مارچ دو ہزارت اس کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دے رہی ہوں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا ایک ہی پودہ ہے جس کے اوپر اتنی اچھی اچھی کلیاں بنی ہوئی ہیں اور اس طرح اس کے اوپر پھول کھلتے ہیں ابھی تو یہ ایک ہی ہے تو جی ایک ہمارا یہ والا پلانٹ ہے اس کے اوپر بھی کلیاں بہت آ رہی ہیں لیکن ابھی پھول نہیں کھلے اس کے اوپر بھی کچھ ییلو اور ریڈ سے کلر میں پھول آئیں گے وہ جو میرے پہلے آپ کو دکھایا ہے اس کے اوپر بھی کچھ اسی طرح پھول آتے ہیں اس کے اوپر یہ دونوں ایک ہی طرح پھول دیتے ہیں یہ دیکھیں اور کلیاں اس کے اوپر بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں تو ان کی کنڈیشن جو اوورحال ہے میرے سارے ہی گلاب کے پھولوں بھی بہت اچھی چل لی ہے اب آ جاتے ہیں اس کے ساتھ والے یہ دیکھیں جی یہ پھول تقریبا ایک مہینہ ہوگیا اس کو کھلے ہوئے اور بہت دیر تک پھول جاتے ہیں مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں خوشبو تو ان کی نہیں لیکن خوبصورتی کمال کی ہے ریال میں اس کا کلر جو ہے وہ اورنج ہے لیکن دوب کی وجہ سے آس اس کا کلر فیٹ ہو جاتا ہے اور کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس پھول کھلا ہو ہے اورنج کلر کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے بہت پیارا پھول ہے یہ دیکھیں اس کی اوپر ہے یہ تو یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ اس کا سائز چھوٹا ہے بھئی تو اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے بھی نا اہمی بات سے شوک ہے کچھ نہ کچھ پودوں ساتھ کرتے رہنے کا یہ دیکھیں یہ اس کی ہے اس کا تنہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ 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 دیکھیں یہ شاخ نکل آئی ہے یہ اور آپ کو پتہ ہے کہ انگلیش گلاب ہوتے ہیں وہ گرافٹ کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی گرافٹ یہاں ہوئی ہے یہ پہ اوپر بہت زیادہ پتے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا وہ نہیں کلیر شاید نہ آ رہا جہاں سے گرافٹ ہوئی ہے اور اگر ہم یہاں سے اس کو اس کی نکل لیں دیتے ہے کوئی شاخ اس کو ہم کارتے نہیں ہیں تو یہ ہی اس کے سکھر ہے اور یہ ہمارے پودوں کو خراب کر دیتے ہیں اور یہ ایک وہ میں نے دھیان ہی اتنا دیا تو وہ نکل آئی تو یہ ہمارے پودے آستہ آستہ ختم کر دے کیونکہ یہاں سے یہ ہی انرجی لینا شروع کر دے گر اوپر والا جو ہمارا پودہ ہے وہ آستہ آستہ ختم ہو جائے گا خراب ہو کہ سوک چاہے گا کچھ بھی ہو جائے گا تو یہ دیکھ ایک یہ نکل ہے اور ایک یہ نکلی ہے اب میں کیا کروں گی کہ میں نے کہ یہ ہو تو گیا اب اس کے تجربہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی شاہ ہو چکی ہے یہ ساری پودے کی انرجی یہ لے رہی ہے اور اس ہی کی وجہ سے ہمارا یہ پھول ہے نا اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا تو مجھے اب کیا کرنا ہے میں اس شاہ کو پورا تو نہیں کٹ گی لیکن میں یہ ہاں سے کٹ دوں گی کیونکہ یہ جو گرافٹنگ ہوتی ہے یہ بعض اوقات ہوتی ہیں انگلیش گلاب اور بعض اوقات جو ہے نا میں اس کو رکھ کٹ گی کیونکہ یہ نہ ایک ہاتھ میں اس کو سابری کو نہیں کٹ میں دیکھوں گی کیا اس کے اوپر بھی پھول آتے ہیں مجھے اس طرح کے ایکسپریمنٹ کرنے کا بڑا ہوتا ہے تو پھول آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ دوسرے کو بھی خراب کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں اگر ایک میرا پلانٹ خراب ہو ہو جائے گا لیکن مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے گا نیکس ٹائم کے لیے تو یہ گرافٹنگ انگلیش گلاب جاتا ہے ان کی دیسی گلاب جاتا ہے ان کی اوپر کی جاتی ہے نرسری والے کرتے ہیں یہاں پھر جو جنگلی گلاب جاتا ہے جنگلی گلاب جاتا یہ بہت اوپر اوپر تک اور ایسے ہی بے ہنگم پھیل جاتا ہے دیسی گلاب خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے لیکن جنگلی گلاب کا مجھے نہیں پتہ تو یہ تو تھی ہماری آج کی گلاب پہ ویڈیو اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو بلکل بھی اس کے سکھر نہیں نکلنے دینے ادروائس آپ کا پودا پہلے تو اس کے چھوٹے پھول آئیں گے بعد میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھول دینا ہی بند کر دے کیونکہ نرسری والے بھائی نے مجھے بتایا تھے جب میں لیمن کا پودا لے کے آئی تھی کہ یہاں سے اس کے سکھر نکلتے ہیں تو اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے نہیں بڑھنے دینا ادروائس کیا ہوگا کہ اس کا یہ پودا پھل نہیں دے گا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو اس چیز کا آپ لوگ نے دھیان رکھنا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اللہ فیز فی امان اللہ